ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل ناظرین میرا ایمان ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں کبھی کبھار تو ایک لمحہ کسی بھی انسان کی موت کا پروانہ بن سکتا ہے محمد مرسل سعودی عرب کا ایک باشندہ جس کا تعلق آل رسک قبیلے سے ہے کسی محفل میں معمولی سمت بھیڑ میں اپنے کزن کو قتل کر بیٹھا تھا جو بالکل غیر ارادی طور پر تھا بارحال کیس عدالت میں پہنچتا ہے اور محمد مرسل کو گردن اڑا دینے کی سزا سنا دی جاتی ہے سعودی عرب کے قانون کے مطابق تین طریقے ہو سکتے ہیں یا تو مقتول کے گھر والے قاتل کو معاف کر دیں یا پھر قاتل مقتول کو دیت یعنی اسلامی قانون کے مطابق بہت سارا مال و دولت دے کر اپنی سزا موت سے بچ سکتا ہے یا پھر اس قاتل کی سزا موت ہی مقدر بنتی ہے سعودی عرب میں یہ کیس میڈیا کی نظروں میں آیا چھبیس سالہ محمد مرسل کو اس کے قبیلے والے بڑے بڑے زوامان مافی کی خاطر اپنی جیب سے پیسہ دینے کو تیار تھے قبیلے کے عمرہ اپنی سر کی دستار اتار کر محمد مرسل کی مافی کے لیے بھیک مانتے نظر آئے لوگ زمین پر لیڑ گئے کہ کسی طرح اس نوجوان کی جان خلاصی ہو جائے اپنے سر پر مٹی تک لوگوں نے ڈال دی کہ کسی طرح اس کا گناہ ماف کر دیا جائے لیکن وہ نہ مانے آخر کار سزائے موت کا وقت آیا ایک میدان میں مجمع لگا پولیس والے میڈیا والے یہاں تک کہ ملک کے بڑے بڑے عمرہ بھی اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے پائے گئے جس کی وجہ قتل کا ناگہانی میں ہونا تھا لیکن بارحال قتل تو تھا بیس منٹ پہلے جب محمد مرسل کو بتایا گیا کہ بیس منٹ ہیں آپ کے پاس محمد مرسل کی ماں اپنے بیٹے کو گلے لگا کر روتی رہی ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی محمد مرسل بھی بالکل ہونک بنا ہوا تھا ہر طرح کی معافی کی درخواست مقتول کے گھر والوں نے ریجیک کر دی اور آخر کار بیس سپتمبر دوہزار تئیس کو محمد مرسل کی گردن سعودی قانون کے مطابق اڑا دی گئی اس افسوسناک واقعے میں جو ایک بہترین پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی بڑے سے بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا بھی اس کے گھر والوں کو بلیک مل نہیں کر سکا کوئی بدماشی نہیں وہاں کے بادشاہ کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ قاتل کو معاف کروا سکے اور پھر جب ہم اپنے وطن عزیز کو دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس جنگل میں رہ رہے ہیں امید ہے یہ قصہ آپ کے لئے سبق آموز رہا ہوگا ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں